کبھی تُو نے کسی تیرا بچے ماں کا وہ بھی تُو نے کسی تیرا بچے چاہا تیرا اللہ بڑا قیمتی ہے پربو تیرا اللہ بڑا قیمتی ہے تیرا اللہ بڑا قیمتی ہے تیرا اللہ بڑا قیمتی ہے تُو نے وہ لہو جو بہایا ہے ساری دنیا کو بچایا ہے سب روک آئیے تُو نے وہ لہو جو بہایا ہے ساری دنیا کو بچایا ہے کبھی تُو نے کسی سے نہ کچھ مانگا کبھی تُو نے کسی سے نہ کچھ چاہا کبھی تُو نے کسی سے نہ کچھ چاہا تیرا اللہ بڑا قیمتی ہے تیرا اللہ بڑا قیمتی ہے تیرا اللہ بڑا قیمتی ہے کیونکہ اس لہو میں وہ طاقت ہے جسے ہم پاتے ہیں چھٹکارا کیونکہ اس لہو میں وہ طاقت ہے جسے ہم پاتے ہیں چھٹکارا تیرا اللہ بڑا قیمتی ہے تیرا اللہ بڑا قیمتی ہے پہو تیرا اللہ بڑا قیمتی ہے دھنیواد پیتا برمیشور تیرے پابدر سامردھی نام میں آدھو شفائے برمیشور یہ سلام آڈی شمسید تنہیں اپنا لہو بہایا تاکہ ہم شد ہو جائیں تاکہ وہ سامردھی لہو ہمارے جیون میں کام کرے تاکہ وہ لہو برمیشور ہمارے جیون کو برمیشور تیرے جیون سے تیری رہوں سے تیرے ستھ سے ملائے اور تیری جوتی میں چلتا جائے اور یہ بابا بابا دھنیواد دیتے فٹا پرمیشور دھنیواد دیتے پرمیشور تمہیں ماں اور آدر کئی ہوگی ہے پرمیشور آج کا دن آج کپل پرمیشور تیرے گرڈوں میں سمنع فرس کرتے ہماری بدھی کھول ہماری سمجھ کھول پرمیشور تاکہ ہم سمجھ سکے تیری یوشنہ کو ہم سمجھ سکے تیرے پیار کو ہم سمجھ سکے پرمیشور تیرے آنے کو تیرے بلدان کو ہم اس لہو کی قیمت کو جان سکیں جو تُو نے ہمارے لئے بہایا تھا اور اس لہو کے دورہ پرمیشور ہم تیرے راج میں آگے والے تیری پاویتردہ کے ساتھ اپنے جیورتوں میں دائیں دھنیواد دھنیواد پرمیشور دھنیواد پرمیشور دھنیواد پرمیشور تُو مہان ہے دھنیواد پرمیشور تُو نے ہم کو بچایا تُو نے اپنا بہو مون لے لہو بہایا یس لڑ ایک پل بھی ایک پل بھی تُو نے اس دکھ کو نہیں سا اس دکھ کے لئے پرمیشور تُو اے پیچھے نہیں ہٹا تُو نے کشت سہے اس پیالے کو پیا تاکہ ہم بچ سکیں ہم آزاد ہو سکیں ہم تیری راہ پہ چل سکیں ہم سمجھ سکیں ہم اس الوکک بھرمبان سے بھر سکیں یس لڑ اہل 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 کلیسیا کو آشیش ملے دیکھنے والے ہر بھائی بہن کو آشیش ملے اور وہ اس لہو کو اس کی قیمت کو سمجھیں اور اپنے جیون میں اس کا اپیوگ کریں ایشو مسیح کے پوید سمرتی نام سے مانگتے ہیں اور دھنیواد دیتے ہیں پراتھر آپ نے سنیے اور قبول کی ہم سب کہیں گے ایمین زور سے تعلیہ میں جائیے پتا پرمیشن کے لیے پوید راتما کے لیے ایشو مسیح کے لیے کوئی بولے گا ہالیلویہ ہالیلویہ بولیے ایشو مسیح کی ایشو مسیح کی پربو آپ سے بہت پیار کرتا ہے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے ہالیلویہ سال کا پہلا سنڈے ایمین سال کی پہلی صبح آج ہم اپنے پتا کے گھر آئے ہیں ایمین کتنوں کو اچھا لگ رہا ہے کہ ہم اپنے پتا کے گھر آئے ہیں اس سال کے پہلے دن اس سال کے پہلے سنڈے ہم اپنے پتا سے ملنے آئے ہیں ایمین اور پتا کو دھنیواد دینے آئے ہیں کیونکہ تُو نے ہمیں پچھلے سال عدو طریقے سے سمالا پتا تُو نے ہماری ہماری مجبوریوں کو تُو نے ہماری اچھاں کو تُو نے ہمارے ہر ہر پریشن کا جواب دیا تُو نے عدبت طریقے سے اپنے پنکھوں کے تلے ہمیں رکھا جو سال گیا ہے پرمیشور ہم اس ہر پل کو پرمیشور تیرے ساتھ اپنی تیری اپسیتی کو محسوس کرتے تھے دھنیواد تُو مہان ہے پتا تُو مہان ہے تُو جیسا کوئی نہیں ہے بہت سے سوال ہمارے ذہن میں آتے ہیں منہ کئی بار لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کئی دیشوں سے کئی راجوں سے مجھے فون آتے ہیں اور کئی سوال ہمارے بھائی بین پوچھتے ہیں کئی سوال ان کے ذہن میں ہیں دیکھئے کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم آتما میں نئے بن چکے ہیں ہماری آتما زندہ ہو چکی ہے ہم سور کے عدکاری بن چکے ہیں ہمیں آندکال کا جیون ملا ہے ہم پرمیشور کے پاس جانے والے ہیں پریس اللہ ہالیلویہ یہ ساری باتیں سچی ہیں لیکن یہ باتیں کبھی کبھی آپ کو اتصائیت نہیں کرتی ہیں کیونکہ آپ چاہتے ہیں ہم زمینی میں اس سمیں ہم کون ہیں ہم زمین میں رہتے ہوئے مسیح کون ہیں پریس اللہ وہ تو جب ہم پرمیشور کے پاس جائیں گے پرمیشور سے ملیں گے تو ہم پرمیشور کے ہوں گے اور جو باتیں وائبل میں لکھی ہوئی ہیں اور پرمیشور نے جس طریقے سے ہم کو سوا رہا ہے وہ بات سچی ہوں گے تب ہمیں پتا چلے گا کہ پرمیشور ہم سے کتنا پیار کرتا ہے لیکن آج میں آپ کے ان سوالوں کا جواب دینا چاہتا ہوں جو آپ کا سوال یہ ہے کہ ہم اس سمیں دھرتی پر ایزے مسیح ہمارے پاس کیا ہے دھرتی پر جب ہم اس جیون کو بتا رہے ہیں شریر کے روپ میں جب ہم اس جیون کو بتا رہے ہیں تو مسیح میں ہم کون ہیں ہمارے پاس کیا ہے کس کی ہم ویلیو کریں پریس اللہ حالیلیہ حالیلیہ جاننا چاہتے ہیں آپ لوگ کہ آپ اس دھرتی پر اس سمیں آپ کون ہیں اس شریر میں آپ کون ہیں اس چرچ میں آپ کون ہیں بہت لوگوں کے من میں سوال ہوتے ہیں اس لیے اگر آپ کو یہ پتہ لگ گیا اگر آپ یہ جان جائیں گے کہ اس سمیں آپ کون ہیں تو آپ سنسار کی طرف نہیں دیکھیں گے تو سنسار آپ کے پیچھے نہیں آئے گا پھر سنسار آپ کو نہیں پکارے گا پھر سنسار آپ کو نہیں کھینچے گا پریس اللہ ہم اس سمیں مسیح میں کون ہیں ہمارا آستیت تو کیا ہے ہماری پہچان کیا ہے ہم کیا لے کر جی رہے ہیں ہم اپنی روز برہ کی زندگی میں کیا چیزیں لے کر جی رہے ہیں ہلو پریس اللہ دوسرا کرنٹین پانچ کا اکیس نکالیے دوسرا کرنٹین پانچ کا اکیس ہالیلویہ نکالیے جو پاپ سے اجیاد تھا اسی کو اس نے ہمارے لیے پاپ ٹھہرائیا ہالیلویہ کہ ہم اس میں ہو کر پرمیشو کی دھارمکتہ بن جائے تو آج کا پہلا وچن کیا ہے وہ پاپ سے انجان تھا کون تھا پاپ سے انجان ایشو مسیح میرے سنگھ بات کریئے اگر بات کریں گے تو آپ سمجھ پائیں گے جو پاپ سے انجان تھا اسے پاپ ٹھہرائیا جو پاپ سے اجیاد تھا اجیاد تھا اسے نہیں پتا تھا پاپ کیا ہوتا ہے وہ نہیں جانتا تھا کہ پاپ پرمیشو سے دور کرتا ہے اسے نہیں پتا تھا کہ پاپ پوچھتا کو ہم سے چھین لیتا ہے اسے نہیں پتا تھا کہ پاپ ہمیں اندکار میں لے جاتا ہے جو پاپ سے اجیاد تھا اسی کو اس نے ہمارے پتا نے ہمارے پرمیشور نے ہمارے لیے پاپ تھاڑایا کہ ہم اس میں ہو کر پرمیشور کی دھارمکتہ بن جائیں ہم پوچھتا بن جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پرمیشور نے ایشو مسیح کے دوارا ہمیں پوچھتا کا جیون دیا ہے وہ جیون دیا ہے جو ایشو مسیح کا تھا وہ پوچھتا دی ہے جو ایشو مسیح کی تھی ہیلو آپ اس سمیں دھڑتی پر اس کی پوچھتا لے کر چل رہے ہیں آپ کے پاس کیا ہے اس کی پوچھتا اس کی دھارمکتہ اس کا وجود اس کا ہستیتو اس کا بیج ہمارے پاس کیا ہے اس دھڑتی پر اس کی پوچھتا وہ جو پاپ سے انجان تھا اس کو ہمارے لیے پاپ ٹھہرایا ہم کبھی کبھی سوچتے کہ ہمارے پاس کیا ہے ہلو آپ پیسے کو ویلیو دیتے ہیں اپنے دھندے کو ویلیو دیتے ہیں اپنے رشتوں کو ویلیو دیتے ہیں لیکن آپ کو نہیں پتا ہے کہ اس پتہ پرمیشور نے جو سورگ اور دھرتی کا رچہیتہ ہے اس نے اپنے بیٹے کی پوچھتا آپ کو دی ہے اپنے بیٹے کی پوچھتا آپ کو اس دھرتی پر رہنے کے لیے دی ہے ہلو پریز ہلوٹ آپ کے پاس کیا ہے اس دھرتی پر سورگ میں تو آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ ملے گا اترادکار آپ کے پاس ہے اور انانکال کا جیون ہے ادھار ہے عیشو ہے سنگھاسن ہے سب کچھ ہے لیکن آپ کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ یہاں کیا ہے یہاں آپ کے پاس کیا ہے کونسی شکتی ہے اس کی پویترتہ بولیے اس کی اس کی پویترتہ میرے ساتھ بولیے اس کی پویترتہ میرے ساتھ ہے اس کی پویترتہ مجھ میں ہے یہ احساس آپ کو ہونا چاہیے اس نئے سال میں جب آپ نے جیون کو شروع کریں تو آپ اس کی پویترتہ کو لے کر چلیں میرے ساتھ کیا ہے اس کی پویترتہ میری پہچان کیا ہے اس کی پویترتہ میرا خزانہ کیا ہے اس کی پویترتہ میری دولت کیا ہے اس کی پویترتہ پرمیشن کی پویترتہ جیسے ہی آپ ایشو مسیح میں آتے ہیں جیسے ہی آپ ایشو مسیح کی دھارمکتہ کو پاتے ہیں جیسے ہی آپ مسیحت کا جیون جینے میں اپنا قدم اڑاتے ہیں وہ سرکشہ کا باڑا آپ کے چاروں طرف آ جاتا ہے وہ سرکشہ کا باڑا آپ نہیں جانتے جب آپ ایشو مسیح کو پا لیتے ہیں جب آپ اس کی دھارمکتہ کو پا لیتے ہیں جب آپ اس کی پویترتہ کو پا لیتے ہیں تو آپ پرمیشن کے لیے کون ہیں اب آپ اپنے نہیں رہے ہم اس دھارتی کو اپنا سمجھتے ہیں ہم اس دھارتی کی چیزوں کو اپنا سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں کیا ہے کہ آپ دھارتی سے اپنا relation ختم کرنا نہیں چاہتے آپ دھارتی کی جو چاہت ہے رشتوں کی جو چاہت ہے رشت اللہ وہ جیون جو پہلے والا جیون تھا وہ آپ سے چپکا ہوا ہے اس کو اتار نہیں پا رہے ہیں آپ لیکن وہ بڑا جو پرمیشور کا ہے وہ تب ہی کام کرے گا جب وہ جیون جو ہے آپ کے اندر سے نکلے گا جب وہ جیون کے ساتھ آپ اپنا کوئی سمبند نہیں رکھیں گے لیکن آپ کیا سمجھتے اس سماج میں اگر ہم نہیں رہیں گے تو ہم روٹی کون دے گا کام نہیں کریں گے تو پیسہ کیسے آئے گا شیطان یہ بات ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے اگر میں نوکری نہیں کروں ہی بائبل کہتا ہے اس کے بارے میں چلتے ہوئے کام کر کر اس کے انسار کام کریے اس کا باڑا مت توڑیے ہلو کیونکہ وہ آپ کو اپنے باڑے کے اندر رکھتے ہوئے آپ کی سرکشہ کرتا ہے وہ پہلی پہلے پڑھئے پہلا پترس ایک کا پانچ زور سے پڑھئے جن کی رکھشہ پرمیشو کی سامت سے وشواس کے دوارہ اس ادھار کے لیے جو آنے والے سمیں میں پرکٹ ہونے والی ہے کی جاتی ہے جن کی رکھشہ کس کی رکھشہ ہماری رکھشہ ہمارے جیون کی رکھشہ چوتھا پڑھ لیجئے ایک بار ساتھ میں اور بار اتھارت ایک عویناشی اور نرمل اور ازر میراش کے لیے جو تمہارے لیے سورت میں رکھی ہے اب آپ کے پاس کیا ہے وہ کولتا ہے اتھارت ایک عویناشی اور نرمل اور ازر میراش جس کا کوئی خاتمہ نہیں جس کا کوئی سیمہ نہیں ہے وہ اسیمیت ہے تمہارے لیے کہاں رکھی ہے سورگ میں رکھی ہے اور تم کہاں پر ہو ہلو آپ کی میراش کہاں رکھی ہے سورگ میں آپ کہاں پر ہیں دھرتی پر اب دیکھئے کہ پرمیشو دھرتی پر کیا کر رہا ہے پانچمہ دوارہ پڑھئیے جن کی رکھشہ پرمیشو کی سامت سے وشواس کی دوارہ جو چیز ہمیں ملی ہے اس کی میراش ہمیں ملی ہے جن کی رکھشہ جو چیز ہمیں ملی ہے اور جس چیز کو ہم دھرتی پر لے کر چل رہے ہیں اس کی رکھشہ کون کر رہا ہے پرمیشو کا سامرت ہلو آپ کو صحیح نہیں ہوئے ایمین آپ کو مستانی ہوا آپ کی رکھشہ پرمیشو کا سامرت چوبیس گھنٹے کرتا ہے ہالیلویہ آپ کا سامرت آپ کی رکھشہ پرمیشو کا سامرت آپ نہیں جانتے کہ آپ کون ہیں اس کے کبھی ماں سوچئے کہ اس دھرتی پر رہتے ہوئے کہ میں مسیح ہوں مجھے آنند کال ملے گا تو ملے گا اترادکار ملے گا تو ملے گا ابھی کیا ہے میرے پاس ابھی آپ کے پاس اس کی پویتتہ ہے اس کی دھارمکتہ ہے اس کا ست ہے اس کی آتما ہے اور جس کی رکھشہ پرمیشو اپنی سامرت سے کرتا ہے بریس اللہ آپ جانتے ہیں ایوب کے بارے میں پرمیشو کیا کہتا ہے ایوب نکالی جوب ایک آٹھ اور نو شیطان پرمیشو کے پاس گیا اور پرمیشو نے شیطان سے پوچھا شیطان تو کہاں سے آ رہا ہے آپ دیکھئے آپ کہ دھارتی پر شیطان کیسے گھومتا ہے اب آپ دیکھئے کہ یہ سورگ اور دھارتی کی بات ہو رہی ہے بھیان دیجئے میں آپ کا کیوں اس میں ریلیشن آپ کا اس میں رشتہ آپ کا دھیان اس میں لانا چاہتا ہوں پرمیشو اور اس میں کہاں ہیں سورگ میں تیسری آکاش میں بیٹھا ہوا ہے اور شیطان وہاں پر پہنچا اور کس کی بات ہو رہی ہے دھارتی کی ریس ڈالورڈ کیا بولا آٹھما آٹھما پڑھئے یہوہ نے شیطان سے پوچھا یہوہ نے شیطان سے پوچھا کیا تُو نے میرے داس ایوب پر دھیان دیا ہے کیا تُو نے میرے داس ایوب پر دھیان دیا ہے جو دھارتی پر ہے ہلو مجھ سے بات کریے کہاں پر ہے وہ ایوب بات کریے کہاں پر ایوب کہاں ہے डرتی پر آپ کہاں پر ہیں अیوب کہاں پر ہے تو شیطان سے پرمیشن نے کیا پوچھا دوبارہ پڑھو بیٹا یہوا نے شیطان سے پوچھا کیا تُو نے میرے دعاؤس ایوب پر دھیان دیا ہے کیا تُو نے میرے دعاؤس ایوب پر دھیان دیا ہے آگے کیونکہ اس کے طول یا کھڑا اور سیدھا اور میرا بھائی ماننے والا اور برائے سے دور رہنے والا منشہ اور کوئی نہیں ہے رہی سالورڈ کیونکہ اس کے طول یا کھڑا ہم دیکھیں چار کولٹیز یہاں پر ایوب کی بتائی ہے پرمیشور نے پرمیشور مخ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے کون سے لوگ پسند ہیں چار کولٹیز پرمیشور نے ایوب کی بتائی ہے پہلا کیا ہے کھڑا دوسرا کیا ہے سیدھا تیسرا کیا ہے بھائی ماننے والا اور چوتھا برائی سے دور رہنے والا ریسالورڈ ہالیلیہ وہ کون ہے ایوب ریسالورڈ ہمیں کیا ملی ہے پرمیشور نے ایشو مسیح سے کیا ملی ہے کڑوز سے اس کی دھارمکتہ وہ دھارمکتہ ہمیں کیا بتاتی ہے اس کی پویتنہ دیتی ہے ریسالورڈ اور کیا دیتی ہے ہمیں ایک خرابن دیتی ہے ہمیں جوتی دیتی ہے ہالیلیہ جو کولٹیز ایوب کی ہیں وہ کولٹیز ہمیں ایشو کے لہو سے ایشو کے کروز سے ملتی ہیں ہلو ارے آپ لوگ بہت یار آپ کو تالیاں بجانے بھی نہیں آتی یار آپ نہیں جانتے کہ آپ کو ایشو کے کروز سے کیا ملائے کھڑا پن سیدھا پن بھائے ماننے والا اور برائی سے دور کیا تھا ایشو مسیح کے پاس یہی سب کچھ تھا وہ پاپ سے انجان تھا وہ پاپ سے انجان تھا یعنی کہ وہ سیدھا تھا وہ کھڑا تھا وہ سیدھا تھا وہ پرمیشن کا بھائے مانتا تھا اور برائی سے دور رہتا تھا ہلو ہم نے پہلا وچن کیا پڑا کہ جو ایشو تھا وہ پاپ سے انجان تھا اس کو پاپ بنا دیا ہمارے لیے تاکہ ہم پاویتر بن جائیں کالیلویہ تو وہ جو تھا وہ پاپ سے انجان تھا اور جو پاپ سے انجان تھا ایک ویکتی اگر پاپ سے انجان ہے تو اس کے پاس کونسے کرکٹرز ہوں گے وہ کھڑا ہوگا سیدھا ہوگا بھائے مانتا ہوگا اور برائی سے دور ہوگا ایوب کیا تھا پرمیشہ کیا کہتا ہے کہ وہ کھڑا ہے سیدھا ہے بھائے ماننے والا اور برائی سے دور رہنے والا منشہ ایسا ہے پریسہ لارڈ ہالیلویہ پریسہ لارڈ اب نمہ دیکھی آپ شیطان کیا کہتا ہے شیطان نے یہوہ کو اتر دیا شیطان نے یہوہ کو اتر دیا کیا ایوب پرمیشہ کا بھائی بینہ لاب کے مانتا ہے کیا ایوب پرمیشہ کا بھائی بینہ لاب کے مانتا ہے ریسالورڈ آپ لوگ سوچتے ہیں نا ہمیں لاب کیا ہے ہمیں لاب کیا ہے اس دھرتی پر ہم مسیح کے جیون کو جی رہے ہیں پاسٹر بولتے ہیں کہ صاحب آپ جھوٹ مت بولیے بائبل کہتی ہے کہ ہمیں دوش نہیں لگانا ہے بائبل کہتی ہے کہ ہمیں دھوکہ نہیں دینا ہے بائبل کہتی ہے ہمیں پویتتہ کا جیون بتانا ہے ہمیں کیا لاب ہے ہمارا لاب کیا ہے ہر آدمی اپنے لاب کی بات سنتا ہے ہر آدمی اپنے لاب کی بات کرتا ہے تو بائبل کیا کہتی ہے شیطان نے کہا کہ یہوہ کو اتر دیا کہ کیا ایوب پرمیشہ کا بھائی بینہ لاب کے مانتا ہے دسمہ کیا تُو نے اس کی اور اس کے گھر کی اور جو کچھ اس کا ہے اس کے چاروں اور باڑا نہیں باندھا ایمین کیا لاب ہے ایک منٹ بیٹا کیا لاب ہے کیا لاب پرمیشہ نے ایوب کو دیا باڑا باندھا اس کے گھر کے چاروں طرف اس کے جیون کے چاروں طرف کیا کیا پرمیشہ نے باڑا باندھا ہلو کون بول رہا ہے شیطان کہ میں دیکھ کر آ رہا ہوں کوئی عام انسان نہیں بول رہا ہے ہلو شیطان بول رہا ہے کہ وہ لاب کیوں نہیں مانتا ہے کیونکہ تُو نے اس کے گھر کے چاروں طرف اس کے جیون کے چاروں طرف اس کے بچوں کے چاروں طرف اس کے دھندے کی چاروں طرف اس کی نوخری کی چاروں طرف تُو نے باڑا باندھا ہے یہ بہت ہے ہلیلویہ ہلیلویہ اس سے پہلے ہم نے وچن کیا بڑھا تھا پہلا پترہ سے ایک کا پانچ کہ پرمیشہ نے اپنی سامر سے وہ ہماری رکشہ کرتا ہے اور ہمارے چاروں طرف باڑا باندھا ہے ہلو یعنی کہ آپ کی سرکشہ کس کے ہاتھ میں ہے پریسہ لارڈ ایوپ کے چاروں طرف باڑا باندھا تھا اور ایوپ پاپ سے دور تھا ایوپ پاپ سے دور تھا وہ کھڑا انسان تھا وہ سیدھا تھا وہ پرمیشہ کا بھائی مانتا تھا ڈیلی وہ برائی سے دور رہتا تھا پریسہ لارڈ یہی چار چیزیں ہمیں کرنی ہیں ہمیں اس مسیح جیون میں ان چار چیزوں کے ساتھ چلنا ہے اگر آپ مسیح میں ان چار چیزوں کے ساتھ چلیں گے آپ کا دھندہ نمبر ون ہوگا آپ کی نوکری میں آپ آشیش پائیں گے آپ کو پرمیشور کا عدبت آشیش ہوگا الوقک روپ میں آپ کے جیون میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طریقے سے کہوے آئیں گے مشلی آئیں گی اور اپنے مو کھول کر آپ کو چاندی کے سکے دیں گے یہ چار چیزیں یہ صرف چار چیزیں آپ کو کرنی ہیں جو عیوب نے کی اور اس سمیہ کا عیوب سب سے بڑا انسان تھا اگر آپ بائبل پڑھیں گے عیوب کا پہلا چپٹر پڑھیں گے تو سب سے بڑا انسان تھا جنہیں کہ دھرتی پر رہتے ہوئے اگر ہمیں جیون کا آشیش اگر جیون کا آشیش ہمیں بھوگنا ہے پریسے اللہ آپ کو پرمیشور کے انسان چلنا ہے میرے بھائی آپ کو جیون میں پرمیشور الوقک آشیش دینا چاہتا ہے جس طرح سے اس نے عیوب کو دیا تھا آپ کہتے ہیں کہ صاحب میرے پاس کیا ہے اگر آپ دھندہ بڑھانے کے لیے کلیسی آئیں گے نہیں بڑھے گا نہیں بڑھے گا اچھی نوکری کے لیے آپ کلیسی آئیں گے نہیں ملے گی آج ملے گی کل پھر چلی جائے گی صرف بیماری ادور کرنے کے لیے کلیسی آئیں گے آئے گی بیماری پھر جائے گی جب آپ وہ خرا جیون سیدھا پن پرمیشور کا بھے اور برائی سے دور جب یہ چار چیزیں ہیں آپ اپنے جیون میں لے کے چلیں گے پرمیشور کا باڑا صدہ آپ کے آجو باجو رہے گا شیطان کام نہیں کر پائے گا جیسے شیطان ایوب کے جیون میں کام نہیں کر پا رہا تھا اس لئے اس نے کہا ارے میں کیا کام کروں گا میں کیسے اس کی پرکشہ کروں میں کیسے اس کے جیون میں بیماریہ لاؤں میں کیسے اس سے تنگ کروں تو نے تو اس کے چاروں طرف باڑا باندیا ہے ہلو پریس ڈالورٹ اور وہ تو ایوب تھا ہزاروں سال پہلے لیکن آج ہم مسیح میں ہیں آپ کو بتائیں آپ کے چاروں طرف کس چیز کا باڑا ہے جاننا چاہتے ہیں ہلو آپ کے پاس چاروں طرف ایشو مسیح کے لہو کا باڑا ہے اس لہو کے باڑے کو کوئی نہیں توڑ سکتا ہے کوئی نہیں توڑ سکتا ہے اس لئے پربو کہتا ہے تو کیا کھائے گا تو کیا پہی پیے گا تو کہا کیا رہے گا اس کی چنتہ مت کر پہلے میری دھارمکتہ کی کھوچ کر ریس ڈالورٹ پہلے میری دھارمکتہ کی کھوچ کر کیا لکھا ہوا ہے مطی چھے اکتیس اور تینتیس میں پہلے میری دھارمکتہ کی کھوچ کر ہلو ہلو میرے بھائی میری بہن میں جو آپ کو سکھانا چاہتا ہوں آپ پلیز اس کو سمجھئے پہلا بچار ہم نے کیا پڑھا تھا پہلا کرنٹیر پانچ کا ایکیس وہ پاپ سے انجان تھا اس کو ہمارے لئے پاپ بنایا تاکہ ہم اس کے دوارہ اس کی دھارمکتہ کو حاصل کر سکیں ہلو تاکہ اس کے دوارہ عیشو مسیح کے دوارہ ہم پرمیشتر کی دھارمکتہ کو حاصل کر سکیں ہاللویہ ریس ڈالورٹ اور یہاں پر کیا کہہ رہا ہے مطی چھے کا اکتیس اور تیتیس اس لئے تم چنتہ کر کے یا نہ کہنا کہ ہم کیا کھائیں گے کیا پییں گے یا کیا پہنیں گے اس لئے پہلے تم پرمیشتر کی راج اور اس کے دھارم کی کھوچ کرو دھارمکتہ کی کھوچ کرو جو تمہیں مل چکی ہے دھارمکتہ جو تمہارے اندر ہے اس کی دھارمکتہ کے انسال جیون جیو پرمیشتر کا بولا صدا تمہارے ساپ باس رہے گا اگر تم اس کی دھارمکتہ کو اس کی دھارمکتہ کے ساتھ جیو گے پرمیشتر کا بھولا ایشو کے لہو کا بانا چانوں طرف آپ کی رکشہ کے لئے ہمیشہ رہے گا اور آپ کو میں بتا رہا ہوں پھر آپ کو بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے پھر یہ بچن آپ کے جیون میں کام کرے گا جس طرح ایلیہ کے جیون میں کہوہ آتا تھا نا اور ماس لے کر روٹیاں لے کر ہالیلویہ آپ دیکھیں گے آپ کے جیون میں کہوہ آ رہے ہیں ہالیلویہ آپ جہاں پر ہاتھ ڈال رہے ہیں پرمیشتر کا بھی شیک آپ کو مل رہا ہے آشیش آپ کو مل رہا ہے ہلو آپ غلط مرنت کر رہے ہیں آپ کو جینا نہیں آتا ہے وہ بتا رہا ہے کہ میں نے جو تجھے دھارمکتہ دی ہے اس کے انسار جینا سیکھ وہ جو دھارمکتہ تیرے پاس ہے اس کے انسار جی باقی ساری چیزیں تجھے مل جائیں گی تھرڑی تھرڑی دوبارہ پڑھو اس لیے پہلے تم پرمیشتر کی راج اور اس کے دھرم کی کھوچ کرو تو یہ سب وستویں بھی تمہیں مل جائیں گی یہ ساری وستویں جن کے لیے تم پاگل ہو جن کے لیے تم سنسار میں جا رہے ہو جن کے لیے تم غلاموں کی طرح نوکڑی کر رہے ہو جن کے لیے ہانجی اٹھ رہے ہو بیٹھ رہے ہو آپ کو دو روٹی مل رہی ہے تم اس کی دھارمکتہ کے انسار چلو جیسے ایوب کرتا تھا کیا چیزیں تھیں اس کے پاس چار چیزیں میرے ساتھ بولیے خراپن زور سے بولیے کیا تھا اس کے پاس دوسرا سیدھا پن دوسرا کیا تھا تیسرا پرمیشنر کا بھے چوتھا بورائی سے دور یہ چار چیزیں جو کی پرمیشنر پرمیشنر کی دھارمکتہ کو آپ کے پاس رکھتی ہیں یہ چار چیزیں اپنے جیون کے ہر شیطر میں ساتھ لے کر چلیے چوتھیس کا ساتھ پڑیے بھجن سیدھا چوتھیس کا ساتھ بھجن سیدھا چوتھیس کا ساتھ پڑیے یہوہ کے درویوں کے چاروں اور اس کا دوچھاونی کیوے ان کو بچاتا ہے کیا تھا ایک کوالٹی ایو کے پاس پرمیشنر کا بھے ہلو کیا تھا بولیے پرمیشنر کا بھے یہوہ کب ہے یہوہ سے درنے والے دوبارہ بولیے یہوہ سے درنے والے یہوہ سے درنے والے بھجن کیا کہتا ہے یہوہ سے درنے والوں کے چاروں طرف جو پرمیشور کا بھائی مانتے ہیں جو پرمیشور کا بھائی مانتے ہوئے اپنی نوکری کرتے ہیں جو پرمیشور کا بھائی مانتے ہوئے اپنے رشتوں میں اپنے سنزار میں جاتے ہیں ان کے چاروں طرف پرمیشور کی سینہ کی چھاونی رہتی ہے اور یہ کہاں پر ہوتا ہے دھڑتی پر اس لئے یہ مت کہیے کہ ہم مسیح ہیں ہمیں اندکال کا جیون ملے گا ادھار ملے گا سورگ میں جائیں گے جائیں گے ابھی کیا ہے ہمارے پاس ارے تیرے پاس ابھی پرمیشور کا عشیش ہے ابھی پرمیشور کا سامرت ہے ہر پل جہاں تو جائے گا جہاں تو قدم رکھے اور میں آتا دوں اور ایک چیز بتاؤں ہر پل آپ کی سیوا کے لیے دھڑتی پر یدی آپ پرمیشور کی دھارمکتہ کے انصار چل رہے ہیں اس دھڑتی پر آپ کے لیے پرمیشور کا ایک سردود ہے ابرانیوں ایک کا چودہ ابرانیوں ایک کا چودہ میں یوں ہی تالیاں نہیں بجھوارا ہوں مجھے یہ بیک اتصاہیت ہوں کیونکہ یہ پرمیشور کا ہر وچن سچا ہے اور پرمیشور آپ سے بہت پریم کرتا ہے آپ کو پتا نہیں ہے آپ کی رکشہ کرنے کے لیے کیا بتایا پہلا پترا سے ایک کا پانچ کہ اس کا سامرد آپ کی رکشہ کرتا ہے اور دوسرا آپ کو کیا بتانے جا رہا ہوں ابرانیوں ایک کا چودہ کہ جس نے ادھار پایا ہے ان کی سیوہ کرنے کے لیے ایک سردود آپ کے ساتھ ہمیشہ ہے ہاللیلیہ کیا وہ سب سیوہ ٹہل کرنے والی آتماں نہیں جو ادھار پانے والوں کے لیے سیوہ کرنے کو بھیجی جاتی ہیں وہ سردود بھیجا جاتا ہے جب آپ دھڑتی پر پرمیشور کو اپنا پربو مانتے ہیں ایشو کو اپنا پربو مانتے ہیں آپ کو پتا ہے لوگ کہتے ہیں بکتسما نہیں ملیں گے تو کیا ہوگا ارے ہم تو بائبل پڑھتے ہیں جانتے ہیں بکتسما نہیں ملیا تو کیا ہوگا آپ بکتسما نہیں لیں گے نا میرے بھائی تو آپ کھو دیں گے اس سردود کو جب بکتسما لیتے ہیں آپ تو آپ اس ریتیز میں آ جاتے ہیں کیا پرمیشور کے بچے ہیں آپ کے چالوں طرف بڑا بن جاتا ہے اور ایک سردود جسے آپ کے لیے پرمیشور نے جنمہ تھا وہ سردود آپ کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے ایمین لیکن وہ کام کام کرتا ہے وہ سردود جب آپ اس کی دھار مکتہ کہنوسار چلتے ہیں ہلو جو ادھار پانے والوں کی سیوہ کرنے کے لیے وہ سیوہ کب کرتا ہے آپ کی اب آپ پوچھیں گے کہ وہ سردود سیوہ کب کرتا ہے جب آپ ایوب کی طرح جو چار چیزیں ہیں کھراپن سیدھاپن پرمیشور کا بھے اور برائی سے دور جب ان چار چیزوں کے ساتھ ان چار وہوار ان چار کریکٹر کے سنگ جب آپ اپنے جیون کو بتائیں گے جب آپ بتانا شروع کریں گے ان چار کریکٹر کے ساتھ جب اس دھار مکتہ کے سنگ جب اپنے جیون کو دھرتی پر بتائیں گے اور مان لیجے آپ کا کوئی پارٹنر آپ کو دگا کرنے والا ہوگا مان لیجے کوئی آپ کا دوست آپ کو چھورا بھوکنے والا ہوگا لیکن آپ ان چار چیزوں کے ساتھ چل رہے ہیں آپ کا سردود آپ کی رکشہ کرے گا آپ کا سردود اس سمیں پرکٹ ہوگا اور وہ آپ کی رکشہ کرے گا آپ کی سیوہ کرے گا ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے آپ بلا وجہ ہی پریشان ہوتے ہیں کہ میرا کیا ہوگا میرے بچے کا کیا ہوگا میری نوکری کا کیا ہوگا ہمیں کچھ نہیں سوچنا ہے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں دیکھئے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو نوکری نہیں کرنی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو دھندہ نہیں کرنا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن پرمیشور کی دھارمکتہ کہنو ساتھ جب آپ نوکری کریں گے پرمیشتر کی دھارمکتہ کہنو ساتھ جب آپ سیوا کریں گے آپ کام کریں گے دھندہ کریں گے تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ کے دھندے میں کبھی کمی گھٹی نہیں ہوگی آپ کے گھر میں وچن کہا ہے کہ تو نہ روٹی کی چندہ کر نہ پانی کی چندہ کر آپ کے گھر میں یہ وچن کام کرے گا پانچ روٹی اور دو دو مشلیوں والا وچن آپ کے جیون میں کام کرے گا پریسے لارڈ اگر آپ کے گھر میں پانچ روٹیاں اور دو مشلیاں ہوں گی نا اور آپ کا پریوار آ جائے کلکتے سے آ جائیں دس آدمی مہرام سے آ جائیں بیس آدمی یہاں سے آ جائیں پچیس آدمی ہزار آدمی آپ کا گھر میں آ جائیں گے لیکن وہ پانچ روٹیاں اور دو مشلیاں سب کا پیٹ بھر جائیں بھر دیں گی کیونکہ آپ کے پاس سب سے بڑا دھند کیا ہے اس کی دھارمکتہ اس لئے کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے میری بیماری ٹھیک ہو رہی ہے یا نہیں میری نوخری جا رہی ہے میرا دھندہ نہیں چل رہا ہے لیکن اپنی دھارمکتہ کو مت چھوڑیے آپ اپنی دھارمکتہ کو مت چھوڑیے وہ چار کام جو ایوب کے تھے وہ کام اپنے جیون میں اتاریے آپ آپ دیکھیں گے آپ خود دیکھیں گے اپنے آپ آپ کے پاس کام آ رہا ہے اپنے پاس آپ کے پاس پیسے آ رہے ہیں اپنے آپ آپ کو اچھے لوگ مل رہے ہیں گڑت لوگ اپنے آپ جا رہے ہیں آپ کے جیون میں اپنے آپ برکت ہو رہی ہے آپ کی جیون میں پیسے پڑے ہوئے ہیں کھرچی نہیں ہو رہے ہیں کھرچی نہیں ہو رہے ہیں پہلے آپ بینک سے نکالتے تھے پیسے اور ایک دم ختم ہوتے تھے میں ادھارن ہوں میں ادھارن ہوں آپ پرمیشن کی دھارمکتہ کی نوصار چلیے جو ایوب چلتا تھا اس کا باڑا ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا آپ کی سرکشہ کرے گا پرمیشن کا سامردھ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا ایشو کا لہو ہمیشہ آپ کو پکڑے رہے گا میں نے پیشلی بار بھی آپ کو بتایا تھا آپ کو آپ کے بیٹے کی طرف آپ کی بیٹی کی طرف کون کھیشتا ہے کون کھیشتا ہے آپ تڑپتے ہیں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آپ تڑپتے ہیں آپ پیشتے ہیں میرے بچے نے کھانا 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 کی نہیں آیا میرا بچہ سو رہا ہے کی نہیں سو رہا ہے ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے ہاں کے نا ہاں ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے کون کر رہا ہے کون کھینچ رہا ہے آپ کو آپ کے بیٹے کی طرف آپ کی بیٹی کی طرف آپ کے پوتے کی طرف آپ کے پوتی کی طرف کون آپ کا لہو کیونکہ آپ کا لہو آپ کی بیٹی میں ہے آپ کا لہو کہاں ہے آپ کے بچے میں ہے اس لئے وہ لہو آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے اس لئے وہ لہو کے دورہ آپ اپنے بچے کے قریب جاتے ہیں اپنی بیٹی کے قریب جاتے ہیں آپ ان سے دور ہونا نہیں چاہتے ہیں اسی طریقے سے جیسے ہی آپ ایشو مسیح کی دھارمکتہ کو پا لیتے ہیں اس کا لہو آپ کے اندر آ جاتا ہے ایشو کا لہو آپ کے اندر آ جاتا ہے اور ایشو کا لہو آپ کی رکشہ کرتا ہے ایشو کا لہو آپ کو چنگائی دیتا ہے ایشو کا لہو آپ کے جیون میں پروسپریٹی لے کر آتا ہے ایشو کا لہو آپ کو بدھی دیتا ہے ایشو کا لہو آپ کو سرکشہ دیتا ہے इश्यू का लहू आपको जीवन में आनंद देता है आप नहीं जानते हैं आप जूट बोलकर धुका देकर इसका हलपकर उसका हलपकर आप समझते हैं कि आप समझदारी करते हैं मेरे भाई आप बहुत कुछ खोते हैं थोड़ी सी चीज़ पाने के लिए हजार दो हजार का सौर्ट आपको हजार कितना बड़ा वर्दान जो आपके जीवन से है वो निकल जाता है ऐसाव जिसको परमेशन ने चुना था जो याकूब का बेटा था इसाव का इसाव का बेटा था और याकूब का भाई था उसने अपने चंद अपनी भूग के लिए उसने अपने अधिकार को बेश दिया अपनी भूग के लिए आप भी तो ऐसे ही कर रहे है दंदे में थोड़ा सा पैसा आ जाए दंदे से हमें थोड़ा सा लाब हो जाए ہم کیا کرتے ہیں ہمیں جو ہمیں دھارمکتہ ملی ہے وہ بیش دیتے ہیں ہماری پاوترتہ کو بیش دیتے ہیں ہم جھوٹ بولنے لگتے ہیں ہم دھوکہ دے دیتے ہیں ہمارے اندر لالچ آ جاتا ہے It's a lot کیا کرتے ہیں ہم کچھوڑے سے لاپ کے لیے کہ دو مہینے دو مہینے کی روٹی ہمارے بینک میں آ جائے گی ایک سال کا بینک میں ہمارے پاس پیسہ آ جائے گا چھوڑا سا جھوٹ بول لیتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں It's a lot اور کیا کھوتے ہیں آپ اس کا باڑا اس کا باڑا ٹوٹ جاتا ہے پرمیشر کا باڑا ٹوٹ جاتا ہے ہلو وہ لہو جو ایشو مسیح کا تھا آپ کی سرکشہ کے لیے پرمیشر نے بھیجا وہ سردود جسے پرمیشر نے آپ کی سیوہ کے لیے بھیجا رکشہ کے لیے نہیں آپ سمجھنے کی کوشش کریے آپ کی رکشہ کون کر رہا ہے پرمیشر کا سامرد پہلا پترس ایک کا پانچ اور آپ کی سیوہ کون کر رہا ہے ابرانیوں ایک کا چودہ پرمیشر کا سردود دو چیزیں بہت فرق ہیں ایمین اب سوچیے جیسے میں پربوں میں آتا ہوں جیسے میں ایشو کو اپنا پربوں ماندہ ہوں پرمیشر جو رچہیتہ ہے جو سر و شکتیمان ہے جو سر و گیانی ہے جو ایل الوہی ہے اس کا سامرد میری رکشہ کرتا ہے مجھے اپنے بہوں میں اٹھا کے رکھتا ہے جیسے ازرائلیوں کو چالیس سال تک پرمیشر نے اپنی گودی میں اٹھا کے رکھا تھا ازرائلیوں کے کپڑے نہیں مہلے ہوئے تھے آپ پڑھئے گا آٹھ کا تینوں چار پڑھوں اس کے کپڑے مہلے نہیں ہوئے تھے ان کے جوتے نہیں پھٹے تھے آپ سوچتے ہیں اپنے جیون کے لیے اپنے کپڑوں کے لیے اپنی روٹی کے لیے یہ دیکھئے چالیس سال تک ان کے کپڑے نہیں پھٹے کیونکہ پرمیشر نے گودی میں اٹھا کے رکھا تھا اسی طریقے سے پرمیشر نے ہمیں بھی گودی میں اٹھا کے رکھا ہوا ہے میرے بھائی ایک سوال کا جواب بھیجے کیا پرمیشر سے زیادہ پودھیمان ہے ہلو ہاں کے نا کیا پرمیشر سے زیادہ پودھیمان ہے نہیں کیا پرمیشر سے زیادہ شکتی شالی ہے نہیں کیا پرمیشر سے زیادہ سامرتی ہے نہیں ہرے اگر وہ پرمیشور نے اپنے اکلوتے پتر کو دھردی پر بلیدان کر کے آپ کو چنا ہے اپنا پتر بنایا ہے آپ اس کی قیمت کو کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں آپ چھوٹے چھوٹے جھوٹ چھوٹے چھوٹے دھوکے آپ کو جو پرمیشور سے دور کر رہے ہیں میرے بھائی پلیز پلیز آپ نہیں جانتے آپ کیا کھو رہے ہیں آپ نہیں جانتے آپ کیا کھو رہے ہیں کونسا وچن پڑھنے کے لئے بولا میں نے ویوہ سا ویوران ویوہ سا ویوران آٹھ کا تین چوٹہ چوٹہ ان چالیس ورشوں میں تیرے وستر پرانے نہ ہوئے ان چالیس ورشوں میں پرمیشور بول رہا ہے زیادلیوں سے ان چالیس ورشوں میں تیرے وستر پرانے نہیں ہوئے آگے اور تیرے تن سے بھی نہیں گرے تیرے تن سے بھی نہیں گرے نہ پھٹے کس کے لئے جھوٹ بولتے ہیں آپ کہ میری بیٹی نے مانگے لہنگا چولی ابھی دھندہ نہیں ہو رہا ہے جھوٹ بول کر یار یار بیس ہزار پہ آ جائیں گے اپنے بچوں کو لہنگا چولی دلوا دوں گا کیا آپ کو ایسا لہنگا چولی چاہیے وہ پرمیشور وہ کہتا ہے کہ تیرے تن سے دوبارہ پڑھو چوٹہ ان چالیس ورشوں میں تیرے وستر پرانے نہ ہوئے کبھی ایسا ہو سکتا ہے ایک وست آپ نے کتنے سال پہنا ہوگا ہلو سوچ ہے کبھی آپ نے چھ سات آٹھ مہینے میں ہم اپنے کپڑے چین کرتے ہیں کرتے کی نہیں کرتے ہیں کبھی یہ پھٹ گیا ہے کبھی یہ پھٹ گیا ہے کبھی یہ اتار دیتے ہیں کرتے کی نہیں کرتے ہیں چالیس ورش میں چالیس سال تک آپ سوچئے کہ پرمیشور کا سامرد کیا ہے دوبارہ پڑھو بیٹا ان چالیس ورشوں میں تیرے وستر پرانے نہ ہوئے اور تیرے تن سے بھی نہیں گرے اور نہ تیرے پاؤں پھولے نہ ہی تیرے پاؤں پھولے سوجے کیسے نہیں سوجے کیونکہ پرمیشور نے تجھے محنت کرنے کے لئے نہیں بھیجا آپ کے پاؤں کب سوچتے ہیں جب صبح شام تک تھک جاتے ہیں ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں اوپر چڑھ رہے ہیں نیچے چڑھ رہے ہیں آپ کے پیروں میں تھکان ہو جاتی ہے بیوی سے بولتے ہیں تھوڑا دوا دے بیوی کہتے ہیں میرے بھی درد ہو رہا ہے تُو دوا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے لیکن جب آپ پرمیشور کے سامرت کے انسار چلتے ہیں جب پرمیشور کا سامرت آپ کی رکشہ کرتا ہے تو آپ کے پیر بھی نہیں سوچتے اپنی جانتے دھرتی پر آپ کو کیا مل رہا ہے دھرتی پر آپ کو کیسا جیون مل رہا ہے اگر آپ پرمیشور کے انسار چلیں گے آپ دھرتی پر سورگ کیا انبھاو کریں گے دھرتی پر سورگ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں میرے بھائی کچھ نہیں رکھا ہے کچھ نہیں رکھا ہے اس سنسار کے دھوکے میں اس سنسار کے جھوٹ میں اس سنسار کی عیاشی میں کچھ نہیں رکھا ہے صرف اور صرف وہ سکھ وہ شانتی وہ آنند صرف اور صرف پرمیشور کے بچن میں ہے اور کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کر کے دیکھ لیجئے میں نے زندگی بتائی ہے پرمیشور نہیں تو کچھ نہیں کچھ نہیں یہ سنسار سیمیت ہے لیمٹ ہے سنسار اپنی پہچان بدلتا رہتا ہے جس طرح آپ کا چہرہ بدلتا ہے کیا آپ کا چہرہ بیس سال پہلے ایسی تھا ایسی تھا آپ کا بیس سال پہلے چہرہ سنسار بھی ایسے ہی بدلتا ہے دیکھئے وہ کیا کہتا ہے چالیس سال میں کپڑے نہیں بدلے پیر نہیں سوجے یہ ہے میرا پتہ ہمیں صرف اس نئے سال میں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کون میرا چیلنج کو سوکار کرتا ہے ہاتھ ایسی مت اٹھاؤ کون میرے چیلنج کو سوکار کرتا ہے یہ چار چیزیں جس کے دورہ ایوب جیہ تھا خراپن سیدھاپن پرمیشن کا بھے اور برائی سے دور یہ چار چیزیں کون چیلنج سوکار کرتا ہے میرا اگر ان چار چیزوں کے ساتھ آپ چلیں گے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آج کی ڈیٹ لکھ لیجے ہم اکتیس دسمبر کو پوچھیں گے آپ سے دو ہزار بائیس میں میں چیلنج کرتا ہوں ان چار چیزوں کے ساتھ اپنا مسیح جیون شروع کریے روز یہ نہیں کلیسیا میں دیکھیں پرکشاں آئیں گی شیطان آپ کو پرکشاں میں ڈالنے کی کوشش کرے گا لیکن پرمیشن کا سامرت آپ کی رکشہ کر رہا ہے یہ مت بھولیے گا پرمیشن کا سردود آپ کے ساتھ ہے یہ مت بھولیے گا اور وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے نہیں ہے وہ آپ کی سیوہ کے لیے ہے اس لیے چار چیزوں کے ساتھ آپ اپنے جیون کو اس نئے سال کو دو ہزار بائیس کو آپ بتائیں گے نا میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں جو دیکھ رہے ہیں میں ان کو چیلنج کرتا ہوں اگر آپ میرے بھائی یہ چار چیزوں کے ساتھ اپنے جیون کو اس سال کو بتائیں گے آج سے پرند لیں گے کہ میں ان چار چیزوں کے ساتھ اپنے جیون کو بتاؤں گا میں چیلنج کرتا ہوں اس ایک سال کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کی ہستی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پرمیشن یہ کہاں اٹھایا ہے امانداری کے ساتھ امانداری کے ساتھ اور اگر نہیں ہوا نا تو میرے چرچانہ بند کر دیجئے گا بتائیے گا میرے چرچ میں جھوٹا وچن نہیں بولتا ہوں میں پربو کے مکھ سے نکلے ہوئے وچن کو بولتا ہوں چیلنج کرتا ہوں میں آپ چیلنج سوکار کریے بس دھریے مت پرمیشور ہے آپ کو اٹھانے کے لیے پرمیشور ہے آپ کو شکتی دینے کے لیے پرمیشور ہے آپ کو راستہ دکھانے کے لیے ہم بہت دویدہ میں پھز جاتے ہیں وہی پرابلم ہے ایک من ایک درشی کون کے سنگ ہمیں پرمیشور کا ہونا ہے اور اس کی چال چلنی ہے ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں ایشو بہت جلد آنے والا ہے ایشو بہت جلد آنے والا ہے یہ چھوٹے موٹے فائدوں کے لیے اپنے آنند کال کے جیون کو مت کھوئیے مت کھوئیے یہ چھوٹا موٹا سکھ ہو سکتا ہے آپ کو ایک مہینے دو مہینے تین مہینے آپ کا گھر اچھا چل جائے راشن اچھا آ جائے لیکن آپ پرمیشور کے باڑے سے دور ہو جائیں گے Praise the Lord Hallelujah میں وشواس کرتا ہوں آج کا بچن آپ کو اچھا لگا ہوگا اور میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس چنوٹی کو سوکار کرتے ہیں آج کی ڈیٹ لکھ لیجئے میرے بھائی میری بہن آئی ہم آپ کے لیے پراتھرہ کرتے ہیں پیتہ برمیشور دھنیواز دیتے ہیں آپ کی پویدل سامنتھی نام کے لیے پرمیشور دھنیواز دیتے ہیں آئی ہم کھڑے ہو جائیں پراتھرہ کرتے ہیں پیتہ برمیشور آپ بہت اچھے پیتہ ہے پرمیشور جنہوں نے پرمیشور اس چنوٹی کو شکار کیا ہے جنہوں نے اس سامرت کو سمجھا ہے جنہوں نے پرمیشور کے دودھ کی احمیت کو جانا ہے جنہوں نے پرمیشور کے وچن کو سمجھا ہے پرمیشور اس نئے سال میں پرمیشور ان کے جیون میں عدبت آشیش لے کر آئیے ان کو بتائیے پرمیشور آپ کا سامرت ان کو محسوس کر آئیے کہ آپ کا سامرت میں کتنا بل ہے اور آپ کا سامرت پرمیشور کا سامرت ہم کو کتنا اونچا اٹھاتا ہے عیش و مسیح کے پویت سامرت نام سے مانگتے ہیں بدھی گیان اور سامرت دیجئے سب کو براتنا آپ نے سنی اور کو بول کی ہم سب کہیں گے زور سے تالیا میرا یہ پتا پرمیشور کے لیے پویت آتما کے لیے عیش و مسیح کے لیے کوئی بولے گا ہالیلویہ اس چینل کو دیکھئے اور پرمیشور کا عشیش پائیے God bless you